جیگرن اگر سیون کا ڈیشٹر پیٹ فرم آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ہیرن اگر سیکٹر سے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتا دیں کٹھوہ زلہ کے ہیرن اگر سیکٹر کے انتراشتری سیما کے علاقے منیاری میں ایک آئی ڈی برامت کی ہے بی ایس ایف کے الارٹ جوانوں نے آپ کو بتاتے چلیں کہ کل دیر رات کو بتا جا رہا ہے کہ ڈرون ڈروپنگ ہوئی ہے اور ڈرون کے مادیم سے یہاں پر آئی ڈی جو ہے یہ گرائی گئی ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیر رات کو یہ ہمیں جانکاریں مل رہے گی بی ایس ایف کے الارٹ جوانوں نے دیکھا کہ یہاں پر ڈرون کی مومنٹ سندگ مومنٹ جو وہ ہو رہی ہے اور اس کے بعد جب بی ایس ایف نے اس پورے معاملے کا سنگیاہ لیا تو یہ دیکھا کہ یہاں ڈرون ڈروپنگ جو وہ آئی ڈی کی ہوئی ہے جو بتایا جا رہا ہے کہ دو سے تین کلو کے آس پاس کی یہ آئی ڈی ہے جو بی ایس ایف نے ریکاور کی ہے ہیرن اگر سیکٹر کے انتراشتری سیما کے علاقے منیاری سے آپ کو بتا دے کی اس کے بعد بی ایس ایف کے الارٹ جوانوں نے یہاں پر سرچ اوپریشن بھی چلایا پولیس نے بھی معاملے کا سنگیاہ لیا تمام انویسٹیگیٹنگ اجنسیز جو ہیں وہ معاملے کا سنگیاہ لے رہی ہے اور تصویروں میں آپ سافتوں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے بی ایس ایف نے یہ آئی ڈی جو ہے یہ ریکاور کی ہے ہیرن اگر سیکٹر کی انتراشتری سیما کے علاقے منیاری سے تو یہ اب بتایا جا رہا ہے کہ ایک سیف جگہ پر جا کر ڈیفیوز بھی آئی ڈی کو کر دیا گیا ہے لیکن آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی کئی بار ڈرون ڈروپنگ ہوئی ہے وہ چاہے ہتھیاروں کی ڈروپنگ ہوئی ہے یا پھر نشے کی جو ہے وہ ڈروپنگ ہوئی ہے کئی بار یہ معاملے جو وہ سامنے آ چکے ہیں کیونکہ پاکستان ہمیشہ ہی اس فراق میں رہتا ہے کہ بھارت میں محول کو خراب کیا جائے انتراشتری سیما کے راستے انفلٹریشن کرائی جائے یا ڈرون ڈروپنگ کرائی جائے ہتھیاروں کی یا پھر نشے کی اس کو لے کر کئی بار اس طرح کی برامدگی جو ہے وہ ہتھیاروں کی اور نشے کی کھیپ کی ہو چکی ہے اور کئی نہ کئی یہ سافتوں پر دیکھا جا سکتا ہے کہ جس کے بعد بی ایس ایف نے اس آئی ڈی کو ریکاور کیا تو یہ کسی ہینڈلر تک یہ پہنچنے تھی جو سیما پار سے کوئی ان کا لنک جو وہ جڑا ہوگا ہینڈلر کے ساتھ تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہینڈلر یہاں تک پہنچنے تھے لیکن اس سے پہلے ہی جس طرح سے یہ آئی ڈی یہاں پر گری ہے ڈرون کے مادیم سے یہاں پر گرائی گئی ہے تو اس کے بعد بی ایس ایف کے الارٹ جوانوں نے اسے اپنی کسیڈلی میں لیا اس کے بعد پولیس کے سنگیان میں یہ تمام معاملے کو لائے گیا انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کو جو وہ اطلاع کری اس کے بعد جو ہے اس پورے معاملے میں جان جو ہے وہ ایجنسیز نے شروع کر دی ہے بی ایس ایف نے شروع کر دی ہے اور پولیس بھی اپنے انڈ پر جان جو ہے یہ شروع کر چکی ہے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہیرنگر سیکٹر کی بات کریں تو کٹھواز علاقہ ہیرنگر سیکٹر ہیرنگر سیکٹر کا یہ انتراشتری سیما کا علاقہ ہے منیاری علاقہ یہیں پر یہ آئی ڈی جو ہے یہ ریکاور کی گئی ہے بی ایس ایف کے الارٹ جوانوں کی طرف سے یہ بڑی جانکاری سلح کے سامنے آ رہی ہے اور آپ کو بتا دے اس کو لے کر ایک پریس ریلیس بھی جاری کر دی گئی ہے بی ایس ایف کی طرف سے جمہو سے کی آئی ڈی جو ہے یہ ریکاور ہوئی ہے اور سورسز کے حوالے سے جانکاری مل رہی ہے کی یہ دو سے تین کلو کے آس پاس کی آئی ڈی ہے جسے ایک سیف جگہ پر جا کر ڈیفیوز بھی کر دیا ہے جس میں آپ کو بتا دے گی جو بی ایس ایف کے اچھا دیکاری ہیں وہ بھی ہیرنگر سیکٹر میں پہنچے اسے کے سازت کٹھ ہوا زلہ پولیس کی بات کرتے ہیں تو ان کے بھی آلہ دکاری یہاں موقع پر پہنچے اور پورے معاملے کا سنگیان لیا تو یہ بڑی جانکاری سامنے آ رہی ہے تصویرے ہوئے آپ سکرین پر سافتوں پر دیکھ سکتے ہیں اور ایک بار پھر کہوں گا کہ پاکستان ہمیشہ ہی کائرانہ حرکتوں کو انجام دینے کی کوشش کرتا ہے لگاتار وہ بھارت میں محول کو خراب کرنے کے لئے شررن تر رشتہ ہے خاصتوں پر ڈرون ڈراؤپنگ کراتا ہے ہتھیاروں کی اور نشے کی اسی کا ایک اور یہ نمونہ آج دیکھنے کو ملنا کہ جس طرح سے یہ ہیرنگر سیکٹر کی انتراشتی سیما کے علاقے منیاری میں یہ آئی ڈی ریکوبر کی گئی ہے جو کہ ڈرون کے مادیم سے یہاں پر ڈراؤپ کی گئی ہے بڑی جانکار اس سمیے کے سامنے آ رہی ہے برحال اس کو لے کر بی ایس ایف پولیس اور تمام آجنسی جو ہے وہ معاملے کا سنگیال لے رہی ہیں اور آگے انہوں نے جانچ شروع کر دی ہے فلال کروشی کا جوری ہے جو کہ ڈرون ورس آبن نیوز کے لیے سار 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 عارتی سے ہے اے؟ عارتی percent عارتی 반 سے گنا بڑی سے گنا بڑی وڈی بنیرو موسیقی